گاؤں سے بائر آگر اس لئے آیا تھا کہ میں نے آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ اور یہ ہے یہ لائسٹ خاص ابراہ unpackć ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے کیونہ میں سانے یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی زیرو لائنے اس کے ساتھ انڈیا کی بارڈ لگی ہوئی ہے یہ اب تک کی جو ہے سب سے میرے خیال سے نزدیک ویڈیو ہے جو پاکستان کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو بلکل ایک طرح سے ہی ایک انڈیا کی بارڈ کہ بلکل ساتھ ہے سلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے میر روڈ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھیں ادھر جو ہے نا وہ لاسٹ جو ہے وہ دیفنس لائن ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کی جو ہے نا لاسٹ لائن اپ دیفنس ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسا گاؤں دکھانے والا ہوں جو بلکل زیرو لائن سے بھی آگے جو ہے نا وہ بلکل انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے بعد سے جو ہمارا پاکستان کا لاسٹ جو وہ گھر ہے کسی نے بنایا وہ صرف تقریباً سو سے پچاس میٹر کی دوری پر ہے تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو یہ جو ہے نا منفرد سا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو ہے نا وہ کافی سنسان راستے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو چلی آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایسا ویڈیو آپ نے پہلے کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں دیکھا ہوگا تو چلی آگے چلتے ہیں یہ سامنے جو ہے نا وہ پاکستان کی لاسٹ پوسٹ ہے اور ہم جو ہے نا اس کے بھی آگے ہم اس ٹائم جو ہے نا وہ زیرو لائن پر کھڑے ہیں یہ سامنے جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے درخت یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ انڈیا کی بارڈ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ سے ادھر سے کرب ہوگے تو یہ آرہا ہے سامنے اور یہ روڈ ہے جو کہ اس گاؤں میں جا رہا ہے اور اس گاؤں میں آپ کو وہ بھی گھر دکھاؤں گا جو بلکل سو میٹر کی دوری پڑ ہے انڈیا کی بارڈ سے تو چلے آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے سے بھی جو ہے نا وہ وزٹ کرواتے ہیں اس ٹائم ہم جو ہے نا وہ پاکستان کے کھیتوں میں چڑ رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ کچھ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ہی جو آپ کو یہ لائن نظر آرہی ہے یہ جو ہے نا اینڈ ہے زیرو لائن ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا انڈیا کی بارڈ لگی ہوئی ہے تھوڑی دیر میں انڈیا کی طرف سے جو جو ہے نا بلکل ایک طرف سے زیرو لائن سے بھی آگیا جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پاکستان کی ڈیفینس لائن ہوتی ہے اس کے آگے یہ ویلیج ہے یہ سمجھ لیں کہ ادھر سے جو ہے نا بارڈ کا اور اس کا جو دونوں کا آپس کا جو فاصلہ ہے وہ صرف سو میٹر ہے جو ہے نا اس بارڈ سے دوسری تائرف جو ہے نا وہ ٹریکٹر کی آریا کافی دیر سے شاید میں کنفرم نہیں کہہ سکتا آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو میں آیا یا نہیں ہم اتنی قریب ہیں اس کے ساتھ اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ٹریکٹر چار رہا ہے اور اس کے واز آریا ہے گاؤں سے جو ہے نا وہ باہر آگے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ اور یہ ہے یہ لاسٹ جو ہے نا ایک چھوٹا سا گھار ہے اس کے سامنے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ساتھ ہی جو ہے وہ زیرو لائنے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا انڈیا کی بارڈ لگی ہوئی ہے یہ اب تک کی جو ہے نا سب سے جو ہے نا وہ میر جو ہے نا وہ انڈیا کی بارڈ کے بلکل ساتھ ہے جو ہے نا وہ گروب ہو گیا اور ابی تک جو ہے نا انڈیا کی طرف سے لائٹنگ نہیں آن ہوئی میں بس اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ لائٹنگ آن ہوتی ہے تو آپ کو میں تھوڑا سا جو نا وہ بیو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ گاؤں وہ ادھر سے جو ہے نا یہ جو لاسٹ ویلیج تھا یہ جو لاسٹ گھر تھا جو بلکل جو ہے نا بارڈ کے نزدیک تھا اور اس ٹائم ہم بلکل جو ہے نا وہ بارڈ کے نزدیک ہیں اور انڈیا کی طرف سے لائٹ جو ہے نا وہ نہیں آن ہو رہی شاید کوئی مسئلہ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہ پاکستان کی جو ہے نا وہ چیک پوسٹ ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بولا ہم اس ٹائم جو ہے نا وہ زیرو لائن میں یہ بلکل جو گاؤں ہیں یہ بلکل ہی سمجھ لیا آپ کے انڈیا کے اندر ہے یہ گاؤں جی تو اس ٹائم ہم جو ہے نا وہ مین روڈ پہ پہنچ گئے ہیں جب ہم گاؤں میں تھے تو لائٹنگ انڈیا کی طرف سے آن نہیں تھی شاید ان کی لائٹنگ خراب تھی تو یہ دیکھیں ہم اس ٹائم جو ہے نا بلکل مین روڈ پہ ہیں اور یہ گاؤں کی طرف میں نے یہ کر دیا یہ آپ چیک کریں لائٹنگ ان کی جو انڈیا کی طرف سے جو ہے نا وہ جلائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پاکستان کا ایک مین روڈ بھی جو ہے نا وہ باٹر کے بہت زیادہ نزدیک ہے تو آج کے علاقوں کرتے ہیں ادھر ہی ختم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا ہو کہ جی اللہ حافظ